السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلیلہ رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار شہد الله انه لا اله الا هو والملائکة وولو العلم قائما بالقصد لا اله الا هو لعزیز الحكیم ان الدین عند اللہ ان عود الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بينهم ومن يقفر بآيات اللہ فان اللہ سريع الحساب فان حاجوا فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الكتاب والأمینا اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذین يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق ويقتلون الذین يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئیک الذین حبضت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 56 ہے جس میں آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین مومنین کی دعا ان کی کچھ صفات اور اس کے آگے کچھ احکامات رب العالمین بیان فرما رہا ہے سب سے پہلے آج کی آیتوں کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب اس کو کل کی آیتوں سے آپ جوڑ کر اگر سمجھیں گے تو آسان رہے گا جس میں آخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اب وہ متقی کون جنت میں جانے والے کون ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلا خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی صفات کیا ہے ان کی کوالٹیز کیا ہیں ان کی خاصیتیں کیا ہیں السابرین وہ صبر کرنے والے السادقین سج بولنے والے القانتین جتنا اللہ دے اس پر رکنے والے قناعت کرنے والے والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے والمستغفرین اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے یعنی اللہ تعالی یہاں پر جنتیوں کی خصوصیات بتا رہا ہے کہ جنتی کون جو صبر کرے سچ بولے اللہ جتنا دے اس پر صبر کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور صبح کے وقت استغفار کرے آگے میں اس کی ریٹیل آپ کو بتاؤں گا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ رب العالمین اس بات کی شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا پر اللہ تو کسی کو گواہی دے گا نہیں اللہ تعالی یہ خبر دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالی یہ بات بتا رہا ہے تم کو اللہ تعالی اس بات کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں قائم بالقسد اللہ رب العالمین عدل کا قائم کرنے والا ہے یعنی فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے وہ اکیلا ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اند دین عند اللہ الاسلام دین اگر مذہب کوئی اللہ کے نزدیک مقبول ہے تو وہ اسلام اللہ تعالیٰ صرف اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا کتابوں کے آنے کے بعد یعنی اللہ نے انہیں کتابیں دی اس کے بعد بھی اگر انہوں نے اختلاف کیا علم کے بعد اختلاف کیا تو اس کی وجہ تھی آپسی سرکشی کرنا حد سے تجاوز کرنا حسد کرنا اس حسد اور سرکشی کی بنیاد پر کتاب اور علم کے بعد بھی ان میں اختلافات پیدا ہو گئے اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ حساب لے گا اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں آپ سے ارگومنٹ کریں اللہ کے بارے میں شریعت کے بارے میں تو آپ ان سے صرف اتنا کہیے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے میرا رب جو کہتا ہے جیسے کہتا ہے میں عمل کرتا ہوں اپنا دماغ اور عقل نہیں چلاتا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی عقل دماغ نہیں چلاتے اپنے سر کو شریعت کے آگے جھکا دیتے ہیں اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتابیں دی گئی یان پڑھوں سے یعنی اس سے مراد ہے کفار مکہ یہود نصارہ سے بھی بول دیجئے کفار مکہ سے بھی بول دیجئے آسلم تم کیا تم ایمان لے آئے کیا تم اسلام لے آئے فائن اسلم ہو اگر یہ اسلام لے آئیں گے فقدہ تدو تو ہدایت کے راستے پر ہیں وائن تولو اور اگر یہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں راستہ پلٹتے ہیں فائنما علیق البلاغ تو اللہ کے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے واللہ وصیرم بالعباد اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اب یہاں پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کہہ رہا اللہ کے نبی پہلے کہہ رہے میں نے تو اپنے آپ کو شریعت کہا گے جھکا دیا میرے جو ماننے والے انہوں نے بھی جھکا دیا اس کے بعد اب آپ ان سے اہل کتاب سے کافروں سے یہ بات کہیے کہ تم اسلام لا رہے ہو کیا اسلام نہیں لا رہے ہو راستہ بدل رہے ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا سمجھو دین کو شریعت کو قبول کرو لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کہا آپ کا کام پہنچانے کا آپ کا کام صرف پہنچانے آپ ایک میسنجر ہیں پہنچا دیجئے قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بج کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے انہ الذین یقفرون ابی آیات اللہ یقینا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق جبکہ ان کا یہ حق نہیں ہے نبیوں کو قتل کرنے کا حق اللہ رب العالمین انسانوں کو نہیں دیا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينَ یَعْمُرُونَ بِالْقِسْتُ اور جو انصاف کی بات کرتے ہیں عمر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں یہ انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں مِنَ النَّاس لوگوں میں سے فَبَشِّرْهُمْ بِعْدَابِنْ عَلِيمِ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے انہوں نے نبیوں کو مارا ہے انہوں نے نیک لوگوں کو مارا ہے دعوت کا کام کرنے والوں کو مارا ہے آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے یعنی اگر یہ نبیوں کے قاتل ہیں اگر یہ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں عمر بن معروف اور نہیں ہے انہوں نے انکر کا کام کرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں تو کتنا ہی عمل کر لے اللہ ان کا عمل برباد کر دے گا ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا کون مدد کرنے والا ہے تو اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا اور کوئی عربین کی مدد نہیں کرے گا تو آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اوپر تو مومنوں کی خاصیت بتائی جنتیوں کی خاصیت بتائی پھر توحید کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد کہا کہ دین تو صرف اللہ کو اسلام پسند دے پھر پشلی امتوں میں اختلاف کیا ہوا اس کی وجہ اللہ تعالی نے بتائی پھر یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کو تک اللہ نے کہا تھا کہ آپ جھک جائیے قبول کر لیجئے آپ نے وہ عمل کر لیا تھا پھر اس کے بعد بتایا عذاب دیا جائے گا تو آج کی کچھ یہ بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئی اب مشکل الفاظ ویسے تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے مشکل الفاظ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں ایک بار مانا بتا دیا بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کچھ الفاظ ہیں آج بھی بالاسحار ارلی مورننگ جلدی صبح اسحار سے یہاں مراد ہے بلکل صبح فجر کے بعد کا وقت جلدی والا وقت قائمم بالقسط ستینڈ ویت جسٹس انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے اللہ کی خاصیت ہے کہ وہ انصافی کرتا ہے کبھی بے انصافی نہیں کرتا کبھی ظلم نہیں کرتا باغیا کروسنگ دا لیمٹ کروسنگ دا لیمٹ لیمٹ کروس کرنا باؤنڈری کروس کرنا شہیدہ یہاں پر جو اللہ کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے شہیدہ تو اس کو ہم کریں گے ترجمہ to inform خبر دینا اللہ کے لئے نہیں کہیں گے کہ اللہ گواہ ہی دیتا ہے کیونکہ اللہ کس کو گواہ ہی دے گا شہیدہ کا جب اللہ کے ساتھ لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے to inform خبر دینا سریع الحساب swift in punishment جلدی حساب لینے والا ہے جلدی حساب لینے والا ہے ہاتھ جو کا if argued with us with you اگر آپ کے ساتھ یہ بحث کریں ہاتھ جو کا آپ کے ساتھ بحث کریں آپ کے ساتھ argument کرنے آئیں ومنیت تبعانی ون who followed me جو میری پیروی کرے منیت تبعانی جو میری پیروی کرے تقریباً اتنے ہی مشکل الفاظ ہیں زیادہ الفاظ آج کے دن میں نہیں ہے کیونکہ سارے کے سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں سب ریپیٹ ہو رہے ہیں جو پہلے آ چکے ہیں وہی بات میں واپس الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں تدبر کی طرف ہم نے آج کی آیتوں پر کیا غور کیا نمبر ون کوئی بھی دعا مانگنے کے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے دعا کوئی بھی آپ مانگ رہے ہیں اللہ یہ دے اللہ وہ دے اللہ معاف کر جنت دے جہنم سے کوئی بھی دعا پہلے دعا کے پہلے آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے اللہ پر کہ میرا ایمان اللہ پر اللہ ایک ہے رب ہے خالق ہے مالک ہے سنتا ہے جانتا ہے میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے دے گا یہ ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ایمان کے بعد جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے جیسے یہاں پر کہا ہے اللہ دینہ یقولونہ ربنا اننا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان ہم نے ایمان قبول کیا ہم ایمان لے آئے اب کیا کر ہمیں جہنم سے بچا لے یعنی ایمان شرط ہے دعا کے لئے ایمان شرط ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مومن بنائیں تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا یہ بات ہمیں پتا چلی دوسری چیز دعاوں میں سب سے بڑی دعا ہے جہنم سے پناہ مانگنا دعاوں میں سب سے بڑی دعا ہے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے نبی اور نماز میں پناہ مانگتے تھے نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے جب فری ہوتے تھے پناہ مانگتے تھے سونے کے پہلے پناہ مانگتے تھے تو دعاوں میں ایک بڑی دعا ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جہنم کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ جہنم سے بچا اس کی آگ سے بچا اس کی تپیس سے بچا اس کی شدت سے بچا تو دعاوں میں ایک بڑی دعا ہے جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا یہ بڑی بڑی دعاوں میں ایک بڑی اہم دعا ہے نیکسٹ جنتی کی صفات کیا ہیں جنتی کی صفات کیا ہیں کالٹیز کیا ہیں خاصیتیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا الصابرین آپ جواب لکھئے گا صبر کرنے والے مصیبت آئے صبر امتحان آئے صبر کاروبار نہ چلے صبر انتقال ہو جائے صبر ہر عالت میں صبر الحمدللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ استغفر اللہ کوئی مسئلہ نہیں صبر 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 کہاں ہوتا ہے صبر ہم سے ہم تو گصہ نکالنے والے ہیں بدلہ لینے والے ہیں جھگڑے کرنے والے ذرا ذرا سی بات پر بحث کرنا راستے چلتے لوگوں سے لڑ دینا کام کر رہے ہیں تو اپنے کام پر لڑ دینا اتنا غصہ اتنا غصہ لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا صبر کرنے والوں کو تھوڑا صبر کرو کنٹرول کرو کئی مرتبہ ہم غصے میں انسان کو جواب نہیں دیتے نہ اس کا زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے صبر کرنا ہماری خاموشی اسے زیادہ تکلیف دیتی ہے ہمارا نہ بولنا اسے زیادہ تکلیف دیتا ہے اس صابرین مومن کون جو صبر کرے جنتی کون جو صبر کرے اس صادقین سچ بولنے والے چاہے میرا نقصان چاہے میرا بھلا چاہے میرا برا چاہے جو ہو جائے سچ بولو سچ بولو ہمارے نبی یہی تو تھے نا سچے اور امانتدار آپ کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے سچے اور صادق اور امین آگئے نیکسٹ القانتین قنات کرنے والے جتنا اللہ دے اس پر صبر کرنے والے ہم سے صبر نہیں ہوتا دو نمبر کا بھی چلے گا دھوکے کا بھی چلے گا بیاج کا بھی چلے گا حرام کا بھی چلے گا مومن وہ جو قناعات کرے اللہ حلال تو جتنا دے گا میں صبر کروں گا تیرے حلال پر صبر کروں گا تیرے حلال پر رکا رہوں گا اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جنت دینے والا ہے اس کے بعد والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے زیادہ دے اللہ تو زیادہ باتیں کم دے اللہ تو کم باتیں پر باتتے رہیں دیتے رہیں غریبوں کو محتاجوں کو مسکینوں کو یتیموں کو پڑوسیوں کو رشتے داروں کو جہاں جیسا جو ضرورت میں مل جائے خوب اللہ کے راستے میں دو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایسے منفقین کو اللہ جنت دیتا ہے اور آخیر میں والمستغفرین اب الاسحار اللہ سے استغفار کی دعا کرنے والے اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگنے والے اللہ رب العالمین سے خوب اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافیہ مانگنے والے یہ خاصیتیں بتائی گئی ہے جنتی کی ہم جنتی ہونا چاہتے ہیں اپنے اندر دھونے ان صفات کو کیا ہمارے اندر اندر یہ صفات پائی جاتی ہے نیکسٹ اللہ تعالی نے یہاں پر صبح کا ذکر کیوں کیا یہ اللہ چاہتا تو کہتے تھا استغفار کرنے والے کبھی بھی ہو سکتا نا استغفار تو شرط ہے کیا صبح کرنا صبح کیوں کہا اللہ نے کیوں کہا والمستغفرین بلاسحار صبح کے وقت استغفار کرنے والے کیا ہے اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے ریزن کونسا ہے وجہ کونسی ہے کچھ وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی جو میں نے کتاب میں دیکھی وہ یہ ہے نمبر ون صبح کے وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے صبح کی نماز جیسے فجر کی نماز پڑھیں آپ تحجد پڑھیں آپ فجر کے بعد دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے دوسری چیز اس وقت پورے دن کے مقابلے میں مصروفیت کم ہوتی ہے تو دعا میں دل بھی زیادہ لگتا ہے دن میں آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن زہر میں ٹینشن اثر میں ٹینشن مغرب میں ٹینشن عشاء میں کھانے پینے کا ٹینشن فجر میں کیا ہوتا ہے انسان اٹھتا ہے بلکل مائنڈ فری نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا نہ کہیں فون نہ کوئی میسیج کچھ نہیں ہوتا صبح کے وقت انسان کا دماغ زیادہ کھالی ہوتا ہے دعا مانگنے میں زیادہ مجا آتا ہے ذرا ایک اٹینشن جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لئے خوشو اور خدو ہونا چاہیے وہ صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے صبح کا وقت کہا کہ صبح کے وقت ایک تو مصروفیات کم ہوتی ہے دل ذرا زیادہ جمع ہو جاتا ہے خوشو خدو ذرا زیادہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اس لئے سپیشلی اللہ رب العالمین نے اسحار کا ورڈیوز کیا تو ہمیں بھی صبح کے وقتوں اللہ تعالیٰ کی معافی کے لئے استعمال کرنا چاہیے نیکسٹ ہر عبادت کا خاتمہ استغفار پر ہونا چاہیے کوئی بھی کام آپ کریں کوئی بھی نیکی آپ کریں آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں زکاة دیں حج کریں مدد کریں کھانا کھلائیں کچھ بھی نیکی کریں نیکی کے بعد کونسی دعا مانگنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ معاف کر اللہ معاف کر اللہ میرے عذاب کو ختم کر اللہ جہنم سے بچا اللہ قبر سے بچا سب سے آخری دعا ہمیشہ استغفار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی ہونا چاہیے یہ ایک بندہ مومن کو اپنی دعاوں میں طریقہ بنانا چاہیے کہ آخر میں ہمیشہ استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے نمبر سکس تواضع اور جھکاؤ اللہ کو بہت زیادہ پسند تواضع اور جھکاؤ اللہ کو بہت پسند القانیت کا مطلب ایک ہوتا ہے کنات کرنے والا جتنا اللہ دے اس پر رکنے والا اور ایک میننگ ہوتا ہے اس کا تواضع جھکنے والا جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے تکبر اکڑ گھمن ایگو ایٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا پر اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند کرتا ہے جتنا آپ کی طبیعت میں جھکاؤ ہے نا اللہ آپ کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے اس پر چاہیں تو اب حدیث کا حوالہ لکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2588 اللہ کی نمیسلم کا فرمان وَمَا تَوَادَعَ أَهَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے جتنا آپ جھکو گے نا اتنا اللہ کی عزت کو بڑھائے گا آپ کی شہرت آپ کے مرتبے کو بڑھائے گا جتنا آپ جھکنے والے اللہ آپ کو اتنی عزت دینے والا تو جھکنا برا نہیں ہوتا تَوَادع برا نہیں ہوتا اپنے آپ کو لوگوں میں ان جیسا بنا کر رکھنا اپنے آپ کو سوپیریئر نہیں دکھانا اپنے آپ کو الگ نہیں دکھانا اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نیکسٹ توحید سے عالی اور اوپر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے ہمارے لوگ ہستے ہیں جب دیکھو جب توحید کی بات کرتے ہیں جب دیکھو جب توحید طوحید اللہ ایک اللہ ایک یہی بولتے رہے تھے لو یہی درس دیتے رہے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ گوائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انفارم کر رہا ہے فرشتے گوائی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس سے بڑا کوئی علم ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی معلومات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ محنت کسی علم پر ہو سکتی ہے دنیا کا سب سے عالی اگر کوئی علم ہے تو وہ علم توحید اللہ کی توحید کا علم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ وہی خالق وہی مالک وہی رازق وہی عطا کرنے والا وہی دینے والا توحید سے بڑا دنیا میں کوئی علم ہوئی نہیں سکتا اس لئے توحید کا بھرپور علم حاصل کرو اتنا علم حاصل کرو کہ آپ کبھی بھی شرک کے راستے پر نہ الجھو نیکسٹ یہاں پر علم دین کی بھی اہمیت پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ انفارم کرتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم علم والے گواہی دیتے ہیں فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو کہا کیا مرتبہ ہے علم والوں کا کیا مرتبہ ہے علماء کا کیا مرتبہ ہے دین کی سمجھ رکھنے والوں کا کیا مرتبہ ہے دین کا علم سیکھنے والوں کا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر علم کی فضیلت بتانے کے لئے علماء کو فرشتوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کتنا بڑا مقام ہے علماء کا کتنا بڑا مقام علم والوں کا جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم اس سے عالی علم کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے اس علم کو بہت زیادہ اوپر رکھا ہے نیکسٹ اللہ تعالیٰ کو وہ اسلام پسند ہے جو بدعتوں سے خرافات سے پاک ہو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اند دین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند دیا دین الاسلام ہے الاسلام جب عربی میں لگتا ہے نا تو کسی سپیشل چیز کو بتانے کے لئے لگتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اگر اسلام بہت سارے انبیاء جتنے انبیاء سب کا مذہب اسلام تھا پر اللہ یہاں پر کہہ رہا الاسلام اسپیشلی وہ مذہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اللہ رب العالمین اس اسلام کو پسند فرماتا ہے جس میں بدعت اور خرافات نہ ہو ورنہ ہمارے یہاں اسلام کے نام پر کتنا فہڑ پن پایا جاتا ہے حرام کتنا پایا جاتا ہے کوئی نماز ایڈ کر دیتا ہے کوئی روزہ ایڈ کر دیتا کوئی جاگنے کی رات ایڈ کر دیتا جس کو جو اچھا لگا دین کے نام پر دے دیا پر اللہ کو وہ دین پسند دے جو اللہ کے نبی لائے تھے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو دین تھا اسی دین کو اللہ پسند کرتا ہے اس دین کو پسند نہیں کرتا ہے جس کو روزانہ اپ ڈیٹ کیا جائے اس میں موڈیفیکشن کیا جائے اس میں بڑھایا اور گھٹایا جائے اللہ اس اسلام کو پسند نہیں کرتا اللہ اس اسلام کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعادوں سے پاک دین پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں نیکسٹ حسد سرکشی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے باغین اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی نا یہود نصارہ سب بڑھے آتے ہیں اچھا مذہب سب ٹھیک تھا لیکن جب انہوں نے حسد کیا اور حد سے آگے بڑھے اختلاف پیدا ہو گیا ہمارے ابھی تو یہ چل رہا ہے حد سے آگے بڑھنا اللہ نے کہا اتنا اس سے بھی آگے بڑھنا اللہ کے نبی نے کہا اتنا اس سے بھی آگے بڑھنا جب دین اور شریعت میں حد سے آگے بڑھا جاتا ہے تجاوز کیا جاتا ہے باؤنڈریز کروس کی جاتی ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے نفرتیں آتی ہیں محبت کا خاتمہ ہوتا ہے اتحاد کا خاتمہ ہوتا ہے جتنا آپ حدوں سے آگے بڑھو گے اتنا اللہ تعالیٰ کا آپ پر عذاب آئے گا اور آپ میں اختلافات بڑھ جائیں گے تو اختلافات آنے کے بنیادی سب سے بڑی وجہ ہے حد سے آگے بڑھنا باؤنڈریز کروس کرنا شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں سے آگے بڑھنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے نیکسٹ اتحاد صرف توحید پر ممکن ہے یہ بڑی اہم بات یاد رکھ لیں ناجب ہمارے یہاں کئی تنظیمیں کوشش کرتی ہیں نا اتحاد کریں گے مسلمانوں میں اتحاد کریں گے مسلمانوں میں اتحاد کریں گے اب اتحاد کے نام پر اس کو بھی جمع کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں مان رہا اس کو بھی جمع کر رہا ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے اس کو بھی جمع کر رہا ہے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ جیساں مان رہا ہے کبھی اتحاد ہو پائے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہا اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہوگا جب تک آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بنیاد نہیں بنائیں گے تب تک اتحاد قائم نہیں ہو پائے گا کیونکہ اتحاد ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر جب توحید مضبوط ہوتی ہے اتحاد قائم ہوتا ہے توحید نہیں ہوتی ہے اتحاد کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا تو اتحاد قائم ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر نیکسٹ ہمارا ہمارے نبی اور ہمارا کام ہے پہنچانا قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے پر کئی لوگ ہمارے ذمہ دار بن جاتے ہیں گئے آپ کو توحید بتائی آپ نہیں مانو تو آپ پر کفر کا فتوہی لگا ڈالتے ہوں آپ کو بیدتی بولڈ ڈالتے ہیں آپ کو جہنمی بولڈ ڈالتے ہیں یہاں اللہ طرح کتنا کلیر انداز میں بتا رہا ہے نا اللہ کے نبی انما علیک البلاغ آپ کا کام تو بس پہنچانے کا ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے آپ پریشان مت ہوئیے آپ ٹینشن مت لیجئے آپ غم اور فکر مت کیجئے آپ کا کام پہنچانا ہے تو نبی اور نبی کے ماننے والوں کا کام ہے پہنچانا پہنچانا بتانا بتا دیا بات ختم قبول کرنا نہ کرنا یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے نیکسٹ اللہ کے نبی کا سچا امتی وہ جو دین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے اپنا عقل اور اپنی دماغ نہ چلائے یہ پوری لائن لکھنا اللہ کے نبی کا سچا پر فرما بردار سچا امتی وہ جو دین کے آگے سر جھکا دے اپنی عقل نہ چلائے کیا کہہ رہے اللہ کے نبی فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجِيَا لِلَّهِ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور جو میری پیروی کرنے والے انہوں نے بھی یہی کیا تو اللہ کے نبی کا سچا پیروکار وہ جو دین کے آگے خود کو جھکا دے عقل دماغ نہ چلائے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے اچھا لگے نہ لگے میرا فائدہ میرا نقصان کچھ فرق نہیں پڑتا میری شریعت کیا بولتی ہے مجھے عمل کرنا ہے میرا اللہ کیا کہتا ہے مجھے عمل کرنا ہے میرے نبی کیا کہتے ہیں مجھے عمل کرنا بات ختم میرا فائدہ میرا نقصان اچھا برا چاہے جو ہو جائے میں اپنا دماغ اور اپنا عقل شریعت میں نہیں چلاتا یہ ہم باتیاں پتا چلی کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے دین پر جھکتے ہیں اپنی عقل کو دین کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں چلاتے نیکسٹ علم کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہمارے لوگ یہ اکثر جواب دیتے ہیں آپ کبھی کہیے کہ صاحب یہ شرک آپ کیوں کرتے ہیں کہا اتھے بڑے عالم صاحب کو پتا نہیں ہے اتھے بڑے مولی صاحب کو پتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے علم کے بعد اختلاف ہوا ہے اہلے کتاب میں بھی علم کے بعد ہوا تو علم کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے علم کے بعد بھی غلط پر عمل ہو سکتا ہے علم کے بعد بھی جھگڑا ہو سکتا ہے اہلِ کتاب کے بعد بھی ایمان تھا پر کیا کیا انہوں نے عزیر کو کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تو علم کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں صحیح بول رہا ہے اس کی باتوں کو بھی چیک کرنا پڑے گا علم کے بعد بھی بات غلط ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے یہ بات یہاں پر ہمیں بڑی اہم پتا چلی نیکسٹ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے ضروری ہے اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی کا حکم دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں جتنی اچھائی اللہ نے بتائی ہے جتنا حلال اللہ نے بتایا ہے جتنے طریقے اللہ نے بتائے ہیں جو دین اللہ تعالی نے بتایا اللہ کے نبی نے بتایا فیلاو اس کو بتاؤ لوگوں کو کرو یہ کام یہ اچھائی ہے کرو یہ برائی ہے اسے چھوڑو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو بھلائی کو فیلاو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک امتی ہونے کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے نیکس ایک بڑی پیاری بات یہ پتہ چلی آپ سے لوگ نفرت تب ہی کریں گے جب آپ صحیح دین ان تک پہنچائیں گے نہیں تو کوئی نفرت نہیں کرے گا آپ سے ہمارے کئی لوگ ہیں موڈن اپنے آپ کو ایسا بے اوکوف جیسی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب میں تو دس سال سے ان کے بیچ میں رہ رہا ہوں مجھ سے تو نفرت نہیں کرتے وہ اس لئے نہیں کرتے ہیں کیونکہ تو کبھی بولتا ہی نہیں ہے تو حق بتاتا ہی نہیں ہے ان کے غلط کو بھی اچھا بولتا اچھے کو بھی اچھا بولتا ہے جب تو انہیں ٹوکے گا نا بھائی یہ تہوار بیدہ تھے بھائی یہ رات جاگنا بیدہ تھے بھائی یہ عمل بیدہ تھے اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے جب بولو گے تب ہی لوگ تم سے نفرت کریں گے جب نہیں بولو گے نفرت تھوڑی کریں گے بولنے والوں سے ہی تو نفرت ہے دین فیلانے والوں سے ہی تو نفرت ہے حق بتانے والوں سے ہی تو نفرت ہے جو گھر بیٹھتا ہے اس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرو گے نفرت تب ہی پیدا ہوتی ہے ورنہ آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا نفرت تب ہوتی ہے جب آپ حق کو پھیلاتے ہیں ورنہ دیکھئے نا اللہ کے نبی چالیس سال تک کتنے عزت والے تھے صادق ہیں امین ہیں تاجیر ہیں پورا مکہ عزت کر رہا ہے جیسی بولا بولو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ابو لہب نے بولا تیرے ہاں ٹوٹ جائے اس کے لئے جمع کیا گی جب حق بولا تو نفرت ہوئی حق بولا جنگ ہوئی حق بولا پتھر مارے حق بولا اوجری ڈالی حق بولا صحابہ کو شہید کیا جب حق بولو گے تب ہی لوگوں کو برا لگتا ہے جب تک نہیں بولو تب تک برا نہیں لگتا ہے بولنے پہ برا لگتا ہے حق بولو گے تو برا لگتا ہے تو اب اگر آپ کبھی یہ سنیں کسی سے کہ بھائی میں تو دس سال سے ان کے بیچ میں رہ رہا ہوں پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس سے پوچھنا کیا تو نے کبھی بھلائی کا حکم دیا کسی کو بھلائی بتائی کسی کو حلال بتایا اگر بتایا ہوتا تو لوگ تو اس سے نفرت کرتے دین کا کام روکنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے کوئی بھی دین کا کام چل رہا ہے اگر آپ اس میں روڑا بن رہے ہیں رکاوٹ بن رہے ہیں کام روک رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں تو مسجدوں کے کام روک دیتے ہیں لوگ عبادتوں کے کام روک دیتے ہیں لوگ درس روک دیتے ہیں لوگ اگر دین کا کام آپ روکو گے انڈ کی آیت میں اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت سب عمل ان میں برباد کر دوں گا سب عمل برباد ہو جائے گا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا اس کے سارے عمل کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا دین کا کام روکنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے نیکسٹ جوزے دائی کو دعوت کے بعد نتیجے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ نے کسی کو دن بتایا تو ہمیں کیا لگتا ہے فوراں ریزلٹ آنا چاہیے فوراں نتیجہ ملنا چاہیے میں نے اسے بتایا وہ فوراں بولا ہے استغفراللہ اب کل سے نہیں کروں گا ہم لوگ فوراں ریزلٹ چاہتے ہیں فوراں ریزلٹ آنا ضروری نہیں جلدی ریزلٹ آنا ضروری نہیں ہے کبھی وقت لگتا ہے دس سال پانچ سال اتنے مہینے اتنے مہینے جیسا جس کا دماغ جیسے جس سے اللہ ہدایت دے دے ہوتا ہے پر ہمیں نتیجوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے اس کا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا یہ تو قبول کرے گا ہی نہیں یہ تو مانے گا ہی نہیں ہم نہیں جانتے صرف اللہ تعالی جانتا ہے اس لئے ایک دعائی کو کبھی بھی نتیجوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نتیجہ دینے کی طاقت تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے اخیر میں عمل استغفار کو اپنی دعا کا بڑا حصہ بنائیے دعا جب بھی مانگو ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ جب بھی دعا مانگو استغفار کو اس کا حصہ بناو دعا میں بار بار استغفر اللہ بولو نیکسٹ جنتیوں کی جو خاصیتیں بتائی گئی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ صبر کرنا خرچ کرنا جھکنا اللہ سے مانگنا جتنی بھی خاصیتیں بتائی گئی سچ بولنا ان خاصیتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ ایڈاپٹ کرو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو نیکسٹ علم حاصل کرو علم والوں سے محبت کرو علم دین حاصل کرو اور علم والوں سے محبت کرو کیونکہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے نیکسٹ اسلام پر عمل کرو بدعاتوں سے بچو جو اللہ نے جتہ دیا ہے الحمدللہ مورد ننف کافی ہے ہمارے لئے ہمیں کسی بدت کی ضرورت نہیں ہمیں خرافات کی ضرورت نہیں ہمیں شرک کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس پر عمل کرو اور خود کو بدعاتوں سے بچاؤ اور آخری میں حق والوں کی مدد کرو غلط کا راستہ روکو جو حق ہے سچ ہے اس کی مدد کرو آگے بڑھاؤ اور جو برا ہے اسے روکو اس کے ظلم سے روکو اس کے غلط سے روکو جس سے اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکو زبان سے روکو دل سے روکو پر برائی کو روکو اور بھلائی کا حکم لوگوں کو دو آج کی آیت میں زیادہ کوئی بہت زیادہ احکامات نہیں تھے بہت زیادہ ٹپیکل باتیں نہیں تھے پر آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی میں نے اس کو صاحب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم تو غفور ہے تو غفار تو رحمان ہے تو رحمان ہے تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے اے اللہ تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دین پر جھکنے کی توفیق عطا فرما دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ